یا ان کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہو جائے تو کیا وہ بھی ہر روز کی بنیاد پہ ان کی عزت کو اچھالا جا رہا ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی سے پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے تو اب ان کو اس دواجی زندگی میں آنے کی ضرورت ہے تو اپنے والدین کو کیسے رازی کریں اپنے والدین کو کیسے منیج کریں جس طریقے سے آج معاملہ چل رہا ہے دعا زہرہ اور زہیر کا تو کیا کیا تحفظات ہیں جناب یہ پوچھنے والی بات جو ہے نا یہ تو آپ کو ہی پتا ہونا چاہیے مسائل کے جو معاملات ہیں وہ تو نہیں ہوتے باقی یہ ہے کہ جو ایک غسن اتفاق یا اچھی بات ہے وہ یہی ہے کہ بیٹا جو ہے یعنی کہ وہ اپنے والدین کو لے کر بچی کے گھر والوں کے پاس دے بچی کے گھر والے جو ہیں اس کو اگر اچھا جانتے ہیں اچھا مانتے ہیں تو وہ اس کو جو ہے ڈیفائن کریں مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ رضا مند ہو جائیں اگر نہیں تو پھر اس کو ڈیفائن کریں کہیں کہ یہ ہمارے معاملات اچھے نہیں ہیں یا یہ یہ معاملات ہیں تو ہم آپ سے شادی نہیں کر سکتے ہاں اگر یہ معاملات جو ہے وہ والدین بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ بچی کو وہ بیاء نہیں رہے نہیں اگر بچی کو بیاء نہیں رہے تو آگے جو بچہ ہے یا اس کے گھر والے ہیں ان کو جو معاملات ہیں ان کے جو معاملات ہیں یا ان کی جو چیزیں ہیں وہ بچی کے گھر والوں کو سمجھ نہیں آ رہے ہوتی ہے اس وجہ سے وہ منع کر دیتے ہیں پھر بچی اور بچہ باگ کے شادی کر لیتے ہیں تو اس میں والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر بچی جو ہے وہ ایک جگہ پہ زد کر رہی ہے تو اس کو ان معاملات سے اگاہ کیا جائے کہ آپ پڑی لکھی ہیں یا آپ اقل مند ہیں تو یہ یہ معاملات ہیں آپ کو میریج لائف میں آگے آنے والی جو زندگی ہے یہ یہ معاملات ہو سکتے ہیں ان تحفظات کی وجہ سے ہم نے آپ کا یہ رشتہ جو ہے وہاں پر نہیں ہونے دیا باقی جو بات ہے کہ بھاگ کر شادی کرنا یا ویسے شادی کر لینا تو یہ اگر جب اقل مند ہو جائے بالگ ہو جائے معاملات ہو جائیں تو احناف کے نزدیک جائز ہے لیکن معاشرے کے اندر جو معاشرے کا حسن ہے جو معاشرے کے اندر اچھی چیز ہے وہ یہی ہے کہ بھاگ کے شادی نہ کی جائے جس طریقے سے ابھی معاملہ چل رہا ہے دوازارہ اور زہیر کا بہت زیادہ اوپر گیا ہوا ہے تو یہی بات ہے کہ وہ بھاگ کے شادی کی یہ معاملات ہیں باقی میڈیا والوں کو بھی چاہیے کہ اس طریقے سے ان معاملات کو زیادہ نہ اچھالا جائے یا اس طریقے سے اس کو ڈیفائن نہ کیا جائے ہو گیا ہے جو معاملات سے ہو گیا ہے ہر روز کی بنیاد پہ ان کی عزت کو اچھالا جا رہا ہوتا ہے جو بیان کر رہے ہوتے ہیں اگر ان کی بیوی کے ساتھ یا ان کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہو جائے تو کیا وہ بھی اپنی بیٹیوں کے معاملات کو وہاں پہ میڈیا پہ لے کے آئیں گے یا میڈیا پہ اس چیز کو شیئر کریں گے تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے ان کا معاملات آئے ایک مرتبہ آپ نے خبر دے دی اس کے بعد آپ کو ایسی بات نہیں کرنے چاہیے باقی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں اور اس ویڈیو کو آگے لوگوں تک شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ